موسیقی خبتین و حضرات السلام علیکم آپ کو میرے اس لاؤنج میں اور پروگرام نور حیات میں خوش آمدید آپ کو معلوم ہے کہ آج کل ہم مقدس لکہ کے انجیلی بیان کا سلسلے وار تفسیری مطالعہ کر رہے ہیں اور میرا یہ ایمان ہے کہ آپ اس سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے کیونکہ یہ انجیلی بیان ایک غیر یہودی نے غیر یہودیوں کے لیے لکھا تھا یعنی یہ وہ انجیلی بیان ہے جسے میں اور آپ غیر یہودی ہوتے ہوئے زیادہ ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے پروگرام میں ہم تیسرے باپ کا مطالعہ ختم کر چکے تھے اور آج ہم مقدس لکہ کے انجیلی بیان کے چوتھے باپ میں قدم رکھنے والے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ لکہ ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں پھر یسو رول کت سے بھرا ہوا یردن سے لوٹا اور چالیس دن تک روح کی ہدایت سے بیابان میں پھرتا رہا پھر یسو رول کت سے بھرا ہوا یردن سے لوٹا اگر آپ کو یاد ہو تو آخری واقعہ خداوند یسو مسیح سے متعلق جو لکہ نے ہمیں بتایا وہ ان کا ببتسمہ تھا جو یوہنہ استباغی کے ہاتھوں ہوا اور دریائے اردن میں ہوا اس کے بعد لکہ نے ہمیں مریم کا نصب نامہ بتایا تھا اور ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ کیسے وہ آدم تک چلا چلا جاتا ہے یہاں پر اب لکہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ پھر یسو رول کت سے بھرا ہوا یردن سے لوٹا آپ کو یاد ہوگا کہ خداوند یسو مسیح کے ببتسمہ کے موقع پر دو نشان ظاہر ہوئے تھے ان میں سے ایک نشان بسری تھا یعنی دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا اور دوسرا سمائی تھا یعنی وہ سنا جا سکتا تھا لوگوں نے آسمان کو کھلتا ہوا دیکھا اور پھر پاک روح کو کبوتر کی شکل میں ایک پرندے کی صورت میں خداوند یسو مسیح کی ذاتِ اقدس پر آ کر ٹھہرتے ہوئے دیکھا یہ اس بات کی نشانی تھی کہ اب خداوند یسو مسیح رلکت سے معمور ہو گئے ہیں اس کے بعد وہاں کھڑے ہوئے لوگوں کو ایک آواز آئی اور یہ آواز آسمان سے آتی ہوئی سنائی دی اور خدا باپ بولا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خداوند یسو مسیح کے ببتسمہ پر اور خاص کر آسمان سے اس آواز آنے کی صورت میں خداوند یسو مسیح کی خدمت کی تصدیق ہو گئی کہ اب جو کچھ وہ کرنے جا رہے ہیں وہ خدا باپ کی مرضی سے ہے اور وہ سب کچھ پاک روح کی ہدایت سے ہوگا آگے جو واقعات لوکا ہمیں بتانے جا رہے ہیں ان میں ایک چیز بار بار اُبھر کر سامنے آئے گی اور میں چاہوں گا کہ آپ اس کو اپنے ذہنوں میں تازہ رکھیں وہ آواز جو آسمان سے آئی تھی جس نے کہا یہ میرا پیارا بیٹا ہے یہ یاد رکھئے گا یہ میرا پیارا بیٹا ہے اب لوکا ہمیں بتاتے ہیں کہ پھر یسو رول کچھ سے بھرا ہوا یردن سے لوٹا اور چالیس دن تک روح کی ہدایت سے بیابان میں پھرتا رہا یہاں پر چالیس روز چالیس دن کا ذکر آیا اس پر میں بعد میں آپ سے بات کروں گا لیکن یہ کیسی عجیب سی بات لگتی ہے کہ ایک طرف تو رول کچھ کی معموری ہو اور دوسری طرف سے رول کچھ کی ہدایت سے ایک شخص بیابان میں چلا جائے ہم تو رول کچھ کی معموری کو کچھ اور ہی سمجھتے ہیں نا کہ ہماری زندگی اب آسان ہونے جا رہی ہے اب خدا کی طرف سے ہمیں آسائشیں ملنے جا رہی ہیں اور ہم اب اپنی باقی کی زندگی روح کی ہدایت میں یعنی نہائیت آرام سے بسر کریں گے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے خدا کے پاک روح کا مل جانا اس کا ہمارے اندر آ کر بس جانا اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ ہماری زندگی آسان سے آسانتر کی طرف جانے لگی ہے بلکہ اگر ہم خدا مندی مسیح کی طرف دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ روح سے ہدایت پا کر بیابان میں چلے گئے اور چالیس روز تک بیابان میں رہے یہ یہودیہ کے بیابان کی بات ہو رہی ہے جو کہ ایک نہائیت ہی بنجر علاقہ ہے اس سے ہماری پہلی واقفیت یوہنہ استباغی کے وسیلے سے ہوئی تھی جس نے کہ حیکل میں جا کر کہانت کی خدمت سرانجام دینے کے بجائے بیابان میں جا کر اپنے آپ کو اس خدمت کے لیے تیار کرنا زیادہ بہتر جانا جس کے لیے خداون نے ان کو مقرر کیا تھا یوہنہ بھی کافی عرصہ بیابان میں رہے خداون یسو مسی بھی اب بیابان میں چلے گئے ہیں اور لوکہ بتاتے ہیں کہ وہ چالیس روز تک بیابان میں رہے خداون یسو مسی کی آزمائش وں کا ذکر مقدس مطی بھی اپنے انجیلی بیان میں کرتے ہیں لیکن وہاں پر آزمائش کی ترتیب تھوڑی سی مختلف ہے مگر ہم ان پیچیدگیوں میں نہیں پڑیں گے ہم یہ دیکھیں گے کہ خداون یسو مسی کو ابلیس نے کس کس طور سے آزمائی آپ کو یاد ہوگا کہ موسی بھی چالیس روز تک خداون کی حضوری میں کوہ سینہ پر رہے تھے اور بنی اسرائیل بھی چالیس سال تک دش نوردی کرتے رہے سہرائے سینہ میں تو یہ چالیس کا عدد موسی کی زندگی میں اور پھر بنی اسرائیل کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتا تھا اب چونکہ سلسلہ وہیں سے جڑ رہا ہے لہٰذا خداون یسو مسی بھی روح سے ہدایت پا کر چالیس روز تک بیابان میں چلے گئے و روح وہاں پر خداون یسو مسی اکیلے نہیں رہے بلکہ ایک اور شخصیت کا ذکر ہمیں یہاں پر ملتا ہے جو ان کو آزماتی رہی اور یہ شخصیت ابلیس کی ہے ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ ابلیس ہم سے دور رہے لیکن جتنا وہ ہمارے قریب آتا ہے اور جس تواتر سے وہ ہمارے قریب آتا ہے شاید ہی کوئی اور آتا ہوگا تو خداون دیس مسی بیابان میں ہیں چالیس روز تک بیابان میں ہیں اور لکہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے اس دوران کچھ نہیں کھایا یعنی وہ روزے کی حالت میں رہے اب چالیس دن تک روزہ رکھنا کھانے پینے سے پرہیز کرنا یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے موسی بھی چالیس روز تک خدا کی حضوری میں رہے کوہ سینہ پر اب ہمیں نہیں معلوم کہ انہوں نے کچھ کھایا یا پیا لیکن یہ دو روزے جن کا ذکر ہمیں کلام مقدس میں کا تھا اور ان کو ہم سپر نیچرل فاسٹ کہتے ہیں یہ مافاکل فطرت روزے ہیں اتنے زند تک کوئی کھائے پیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ایک حد کے بعد انسانی جسم یہ تقاضہ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اب اس کو کیلوریز کی ضرورت ہے اور اگر اس کو وہ کیلوریز نہیں ملیں گی تو پھر جسم کا نظام درہم برہم ہونا شروع ہو جائے گا لیکن ہم خداوند یسو مسیح کو دیکھتے ہیں کہ چالیس روز کے بعد بھوک کی حالت میں ان کے حواس بھی ابھی تک برقرار ہیں اور وہ ابلیس کے ہر چیلنج کا مقابلہ بھی کرتے ہیں تو یقیناً یہ معفاق الفطرت روزیں ہیں کئی دفعہ ہم بڑی آسانی سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں ببتسمہ لینا ہے کیونکہ ہمارے خداوند نے ببتسمہ لیا تھا اب یہ نہ کہہ بیٹھئے گا کہ مجھے بھی چالیس روز کا روزہ رکھنا ہے کیونکہ میرے خداوند نے چالیس روز کا روزہ رکھا تھا ہاں خدا اگر توفیق دے خداوند اگر زور دے تو چالیس روز کا روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے لیکن یاد رکھئے گا کہ ان دو روزوں کو مافاق الفطرت روزے سپر نیچرل فاس کہا جاتا ہے اب یہاں پر ایک اور سوال پیدا شروع ہونے جا رہی ہے ان کی خدمت کو اناگوریٹ کر دیا گیا ہے اس کا افتتاح خدا باپ نے یہ کہہ کر کر دیا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں خدا نے تصدیق کی مور سبت کر دی ہے اپنے بیٹے کی خدمت پر میرے خیال کے مطابق یس مسیح اپنے آپ کو اس کڑی خدمت کے لیے تیار کرنا چاہ رہے تھے کہ جس کا اختتام ان کی موت پر ہوگا وہ خدمت آسان خدمت نہیں تھی اس لیے خدا مند یس مسیح نے اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے کچھ عرصہ بیابان میں گزار نہ بہتر سمجھا اور اس دوران یقیناً وہ خدا کے کلام پر اور اپنی خدمت کے ہر پہلو پر غور کرتے رہے ہوں گے اور یقیناً اس میں سے بہت سارا وقت انہوں نے دعا میں بھی گزارا ہوگا ابلیس نے تین تیر ان پر پھینکے تین طرح سے ان کو آزمانا چاہا اور خدا مند یس مسیح نے تینوں آزمائشوں کے جواب بائبل مقدس کی ایک ہی کتاب سے دیئے بلکہ اس کے بھی دو عواب سے میری مراد ڈیوٹرانمی سے ہے اس تسنا کی کتاب سے ہے جو خمسہ موسیٰ میں پینٹا ٹیوک کی آخری کتاب ہے آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ خدا مند یس مسیح کا ہر جواب اس کتاب استثنہ کی کتاب پر غور کر رہے ہوں گے اور وہ ان کے حافظے میں بہت تازہ ہوگی اس لیے یہاں ابلیس ان پر تیر پھینکتا ہے اور وہاں استثنہ کی کتاب سے ایک جواب آ جاتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کلام پر گیان دھیان کرتے رہے ہوں گے اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے دعا میں بھی وقت گزارا ہوگا اپنے باپ کے ساتھ کلام کیا ہوگا رل کت سے ہدایت پائی ہوگی لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا دیر ایز ان ان ویلکم گیسٹ مسٹر سیٹن ہمسل لکھا ہے اس پورے عرصے میں چالیس روز میں ابلیس خدا مندیس مسیح کو آزماتا رہا اس کی یہ کوشش تھی کہ خدا مندیس مسیح کا دھیان اپنی خدمت سے اپنی خدمت کے مقصد سے خدا کے کلام سے کسی نہ کسی طور سے ہٹ جائے اور وہ کسی نہ کسی طور سے ان کو الچھا لے چوتھ باپ کی دوسری آیت میں لکھا ہیں اور ابلیس اسے آزماتا رہا ان دنوں میں اس نے کچھ نہ کھایا اور جب وہ دن پورے ہو گئے تو اسے بھوک لگی بھوک لگنا ایک انسانی صفت ہے اور خدا مندیس مسیح جب چالیس دن تک بھوکے رہے تو اس کے بعد ان کو یہ خیال آیا کہ ان کے جسم کے بھی کچھ تقاضے ہیں اور ان تقاضوں کو بھی پورا کرنا ضروری ہے اس لیے لکھا ہے کہ اس کو بھوک لگی اور یہ وہ وقت تھا کہ ابلیس اپنا پہلا وار کرتا شاید چالیس دن میں خدا مندیس مسیح کو اپنی بھوک کا احساس نہیں ہوا تھا اس لیے ابلیس نے انہیں اس علاقے میں نہیں آزمایا لیکن اب ان کا جسم کھانا مانگ رہا ہیں بیابان میں ان کو کیا ملتا یوہنہ کے وسیلے سے ہم سیکھ چکے ہیں کہ وہ جنگلی شہد اور ٹڈیاں کھایا کرتے تھے اور شاید یہی وہ چیزیں تھی جو اس بیابان میں دستیاب تھی یسو مسی کو ہائی کیلوری فوڈ انٹیک کی ضرورت تھی اس وقت اور یہی موقع ابلیس نے غنیمت جانا اور ان کو اسی چیز میں آزمانے کی کوشش کی آئیے دیکھیں خدا کا کلام ہمیں کیا بتاتا ہے اور ابلیس نے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اس پتھر سے کہ روٹی بن جائے یسو نے اس کو جواب دیا لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ خدا باپ کا وہ جملہ اپنے ذہن میں تازہ رکھیے گا یہ میرا پیارا بیٹا ہے اور ہم نے دیکھا کہ وہ ہی پیارا بیٹا روح سے ہدایت پا کر چالیس روز کے لیے بیابان میں چلا گیا اور بھکھا رہا ابلیس نے وہیں پر وار کیا اگر تو خدا کا بیٹا ہے چیلنج ہے تو کیسا خدا کا بیٹا ہے خدا اپنے بیٹوں کو بیابان میں بھیج دیتا ہے شاید تبلیس یہ بات بھول گیا تھا لیکن خدا من دیس مسیح یہ بات نہیں بھولے کہ بنی اسرائیل کو بھی خدا نے اپنا بیٹا بلکہ اپنا پہلوٹا کہا تھا اور اس بیٹے کو بھی چالیس سال تک بیابان میں رہنا پڑا اگر تو خدا کا بیٹا ہے پروو یور آئیڈنٹی ٹھیک ہے ہمیں آواز آگئی تھی خدا باپ نے کہہ دیا لیکن تجھ سے بھی تو ہمیں ثبوت چاہیے کہ تو خدا کا بیٹا ہے ہم بھی کبھی کسی کے ساتھ جب دست و گری ماں ہونے لگیں کسی بحث میں پڑ جائیں تو ہم کہتے ہیں اگر اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو آ میدان میں ابلیس کھلا چیلنج دے رہا ہے خدا مند یسو مسی کو پروف دیٹھ یو آ دیس سن آف گاڈ اور پروف کیا ہیں ان پتھروں سے کہ روٹیاں بن جائیں اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ دریا کے کنارے جو پتھر ملتے ہیں وہ اکثر اتنے ملائم ہو چکے ہوتے ہیں گول ہو چکے ہوتے ہیں کہ شاید وہ ایک بھوکے کو دور سے روٹی کی طرح نظر آئیں چیلنج کیا ہے ان پتھروں سے کہا کہ تیرے لیے روٹی بن جائیں کس وقت وار کیا ابلیس نے جس وقت خدا مند یس مسی کمزوری کی حالت میں ہیں ان کو اپنی بھوک کا احساس ہو چکا ہے اسی طرح ہماری بھی بہت ساری جسمانی ارجز ہوتی ہیں جو وقت بے وقت ہمیں اکساتی رہتی وار کرتا ہے اور ابلیس نے یہاں پر بھی وہی حربہ استعمال کرنے کی کوشش کی کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں کو حکم دے کہ تیرے لیے روٹی بن جائیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر خدا مند یس مسی چاہتے تو وہ پتھروں کو روٹی نہیں بنا سکتے تھے یقینا بنا سکتے تھے لیکن خدا مند یس مسی نے یہ جان لیا کہ ان کی آزمائش کی جا رہی ہے ان کا بھروسہ ان کا ٹرسٹ خدا باپ پر سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے دیکھیں بنی اسرائیل کو بھی تو خدا نے چالیس سال بیابان میں مہیا کیا تھا یہاں پر خدا کی پروویجن کو چیلنج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے خدا جو مہیا کرنے والا ہے جو یہوہ یری ہے اس کی مہیا کرنے کی قدرت کو اس کی پرویڈنس کو ابلیس چیلنج کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور چیلنج کس کے وسیلے سے کرنا چاہتا ہے خدا وند یسو مسی کے وسیلے سے وہ تیری ضرورتوں کو پورا نہیں کرے گا وہ مہیا نہیں کرے گا تو خود اپنی قدرت کو استعمال کر اور حکم دے کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں اب یہاں پر ہم خدا وند یسو مسی کی آزمائشوں کا ذکر پڑ رہے ہیں اور اس آزمائش کا جواب انہوں نے کیا دیا لکھا ہے کہاں لکھا ہے استثناء کی کتاب میں لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا دیکھیں یہ ابلیس اور اس کے آزمانے کا کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے خدا وند یسو مسیح وہ پہلی شخصیت نہیں ہے جو ابلیس کے ہاتھوں آزمائے جا رہے ہوں یہ آزمائش کا سلسلہ تو باغ ادن میں ہی شروع ہو گیا تھا اور آئیے تھوڑی دیر کے لیے اس آزمائش کو دیکھیں کیونکہ وہاں سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں پیدائش کی کتاب اس کا تیسرا باب اور اس کی پہلی دو آیات کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے اور سام کل دشتی جانوروں سے جن کو خدا خدا نے بنایا تھا چالاک تھا اور اس نے عورت سے کہا کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا تشکیق شک پیدا کرنا یہ بھی ابلیس کے ہتھیاروں میں سے ایک بہت بڑا ہتھیار ہے عورت نے سام سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تب سام نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مروگے بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤگے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانن نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤگے بہکاوا عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا پہلی چیز اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے دوسری چیز اور اکل بکشنے کے لیے خوب ہے تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا تین مختلف چیزوں کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے جس میں ہوا اور پھر آدم آزمائے گئے اور اگر میں ان کو اس آیت میں سے کشید کر کے باہر نکال لوں تو وہ ہمیں کچھ اس طرح سے نظر آئیں گے کھانے میں اچھا ہے وہ پھل دیکھنے میں اچھا ہے وہ پھل اور اس کی تاثیر بھی اچھی ہے وہ انسان کو اکل بکش سکتا ہے یہ تین باتیں تھیں جن میں وہ پہلا جوڑا آزمایا گیا یہی تین باتیں ہیں جن میں بنی اسرائیل کی آزمائش ہوئی یہی وہ تین باتیں ہیں جن میں ہمارے خداوند یسو مسیح آزمائے گئے اور یہی وہ تین باتیں ہیں جس میں میری اور آپ کی آزمائش بھی ہوتی ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے مقدس یوہنہ کے پہلے خط سے ایک آیت رکھنا چاہوں گا پہلا یوہنہ اس کا دوسرا باب اور اس کی سولمی آیت کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہیں یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے میں پھر پڑھنا چاہوں گا کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہیں یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے ہم وہی کام یہاں پر بھی کریں گے ان تین باتوں کو ہم اس آیت میں سے نکال لیں گے یعنی جسم کی خواہش آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی اب ان تین علاقہ جات کو اگر میں وہاں لے کر جاؤں جہاں پر ہوا عزمائی گئی تھی تو شکل کچھ یوں بنے گی وہ درخت کھانے کے لیے اچھا ہے یعنی اس درخت کا پھل کھانے کے لیے اچھا ہے یہ جسم کی خواہش ہے جسم نرشمنٹ مانگتا ہے جسم خواہش مانگتا ہے اور ہوا کو یہ یقین ہو گیا کہ وہ پھل کھانے کے لیے اچھا ہے دوسری بات آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے جس کو یوہنی کہتے ہیں یہ آنکھوں کی خواہش ہے کچھ چیزیں جو ہمیں خوشنما دکھتی ہیں ہم ان کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں اور تیسرے اکل بکشنے کے لیے خوب ہے یعنی آپ تو تم خود اپنے خدا بن جاؤگے تمہیں خدا پر بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی اس کو یوہنہ کہتے ہیں یہ زندگی کی شیخی ہے یہ تکبر ہے یہ غرور ہے تو ہم نے دیکھا کہ وہ پہلا جوڑا بھی انہی تین علاقوں میں آزمایا گیا جسم کی خواہش آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی اور ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ خدا مند یسو مسیح بھی انہی تین علاقوں میں آزما گئے اور یسو مسیح کا جواب تو ہم نے دیکھ لیا کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا میں نے آپ سے کہا تھا کہ یسو مسیح نے جتنے جواب دیئے وہ دیوٹرانومی کی کتاب سے استثنہ کی کتاب سے لیے گئے تھے آئیے خدا مند یسو مسیح کے جواب کو اس کے تناظر میں اس کے سیاک و سباق میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں استثنہ کی کتاب اس کا آٹھمہ باب اور اس کی پہلی تین آیات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا یہ موسیٰ کہہ رہا ہے بنی اسرائیل سے خدا کہہ رہا ہے بنی اسرائیل سے سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں تم اعتیاط کر کے عمل نے تمہارے باپ دادا سے قسم کھائی ہے تم اس میں جا کر اس پر قبضہ کرو اور تو اس سارے طریق کو یاد رکھنا جس پر ان چالیس برسوں میں خدا مند تیرے خدا نے تجھ کو اس بیابان میں چلایا تاکہ وہ تجھ کو آجز کر کے آزمائے اور تیرے دل کی بات دریافت کرے کہ تو اس کے حکموں کو مانے گا یا نہیں خدا مند امتحان کرنا چاہتا تھا اپنے لوگوں کا خدا نے مہیا کیا چالیس سال تک مہیا کیا وہ چیزیں مہیا کی جن کے بارے میں کسی انسان نے اس سے پہلے سن بھی نہیں رکھا تھا تو ابھی کبھی کبھی خدا مند نے ان کو آزما یا ان کا امتحان کیا تاکہ یہ اندازہ ہو سکے کہ وہ خدا کے کلام پر اور اس کے کہے پر عمل کریں گے یا نہیں اگلی آیت میں لکھا ہے اور اس نے تجھ کو آجس کیا بھی اور تجھ کو بھکا ہونے دیا اور وہ مند جسے نہ تو تو نہ تیرے باپ دادا جانتے تھے تجھ کو کھلایا تاکہ تجھ کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہتا بلکہ ہر بات سے جو خدا مند کے موں سے نکلتی ہے وہ جیتا رہتا ہے موسیٰ کہہ رہے ہیں بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں کہ خدا مند نے تمہیں آزمایا ان چالیس برسوں میں آزمایا تاکہ وہ تم کو یہ سکھا سکے کہ تمہارا کل بھروسہ کل توقل خدا کی ذات پر رہنا چاہیے اس کے کہے پر رہنا چاہیے اور اپنی خواہشات میں بہ کر ہمیں اس کے کہے سے انکار نہیں کرنا چاہیے گاڈ از دی پروائیڈر ہمیں اس کی پروویجن پر اس کی پرویڈنس پر بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے ابھی تو ہم نے خدا مندی مسیق کی پہلی آزمائش ہی دیکھی تھی کہ مجھے اشارہ کر دیا گیا ہے کہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے یہ ایک بہت ہی اہم واقعہ ہے خدا مندی مسیق کی زندگی میں ان کے لیے اور اس سے سبق سیکھنے کے لیے ہمارے لیے اس لیے ہم جتنا وقت بھی اس پر گزاریں گے وہ ہمارے فائدے کے لیے ہوگا اب آپ کا مزبان ڈاکٹر آصف جان اپنے لاؤنج سے آپ سے اجازت چاہتا ہے یاد رکھئے گا خدا مندی مسیق کی آزمائشوں کا سلسلہ جاری ہے خدا مند نے زندگی دی تو اگلے پروگرام میں ہم سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے خدا حافظ